موسیقی کیا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ سوال میں نے دیکھا ہے اور اس جواب دینے کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہوتے اور پھر وہ اپنی جو فوت شدگان رشتہ دار یا عزیز ہیں ان کی جانب سے بقاعدہ سپیشل جانور خرید کے لاتے ہیں اور پھر ان کو قربان کرتے ہیں ان کے نام پر تو شرعی کیا ہمارے لئے رہنمائی ہے سلسلے میں؟ ایک تو صورت یہ ہے کہ اس سلسلے میں انسان اپنے لئے جانور لائے اپنے گھر والوں کے لئے اہل خانہ کے لئے جو حکم ہے اور اس جانور کو جب زبا کرے تو زبا کرتے وقت جب نیت کرے تو نیت میں آپ نے وہ جو فوت شدگان ہے ان کو شریک کر لے یہ ہے سنت طریقہ رحمت اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی فرمائی تو آپ یہ الفاظ فرماتے تھے کہ یہ محمد آل محمد اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اس کو قبول فرما جسا کہ صحیح مسلم یہ الفاظ ہیں اور بسم اللہ واللہ اکبر کے الفاظ بھی اسی طرح آتے ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ یعنی محمد و امت من شاہد اللہ بالتوحید و شاہد لی البلاغ کہ اللہ یہ حاز اللہ کا و من کا و منی یعنی و من محمد و من امت محمد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے بھی اور ہر اس امتی کی طرف سے جس نے گواہی دی وحدہ الا شریک اللہ ایک ہے اور میں نے اللہ کا پیغام منون پہنچا دی یا اس بات کی بھی میری امت میں سجس نے گواہی دی یہ اس کی جانب سے بھی یہ جانور کی قربانی ہے تو گویا کہ ناظرین آپ دیکھئے رحمت اللہ علمین یہ جانور قربان کر رہے ہیں اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے اپنی امت کی طرف سے اور یہ واضح ہے کہ اس وقت آپ کی امت جو موجود تھی ان میں سے بہت سارے لوگ اللہ کے پاس لے گئے تھے آپ نے تخصیص نہیں کی بلکہ عمومی امت کے لیے جو فوت شدگان ہیں اور جو زندہ ہیں سب کے لیے اور اس طرح اے الہ خانہ ان میں سے بعض آپ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی وہ فوت ہو گئی تھی تو آپ ان کو بھی شریک کرتے تھے لیکن یہ ایسی کوئی بھی دلیل وادسری نہیں ملتی کہ جس میں یہ معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقادہ ایک جانور الگ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نام پر یا آپ نے چچا حضرت حمزہ سید شہادہ کے نام پر زبا کیا ہو بڑی جی بھر کے قربانیاں دیا کرتے تھے اجت الویدہ کے موقع پر سو اونٹ زبا کیا تو کیا آپ یہ نامزد نہیں کر سکتے تھے کہ یہ اتنے اونٹ جو ہیں وہ میرے فلان زوجہ کی طرف سے ہوں اتنے اونٹ جو ہیں میرے چچا کی جانب سے ہوں اتنے اونٹ جو ہیں وہ امت کی جانب سے ہوں آپ نے تقسیص نہیں کی بلے اس کو عموم رکھا ہے تو یہ طریقہ جو زیادہ بہتر ہے کہ انسان قربانی کرتے ہوئے قربانی کرے آپ نے علی خانہ کی اور ساتھ ہی اپنے فوت شدگان جو ان کو بھی ان میں نیت میں شریح کر لے اللہ کی طرف سے ان کو اس کا عجر و سواب ملے گا حازمائندی واللہ آلہ وعالم بالسواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ